بھائیں ہاتھ کے بیٹسمن کرکٹ کے کھیل کا حسن ہے اور اگر یہ بلے باز اننگز کا آغاز کرتے ہوئے نئی گیند پر اسٹروکس پر بہار سجائیں تو یہ حسن اور بھی دوبالہ ہو جاتا ہے پاکستان کرکٹ کو ابتدائی برسوں میں بہت کم خبے اوپنرز میسر آئے ہیں اس لیے سید انور کو ہی پاکستان کا پہلا کامیاب خبہ اوپنر قرار دیا جاتا ہے جنہیں جلد ہی آمیر سوہیل جیسا ساتھ میسر آ گیا بعد ازاں پاکستان کو عمران فرد سے لے کر شان مسود تک بائیں ہاتھ کے کئی اوپنرز ملے ہیں مگر وہ پرفارمنس کے میدان میں توفیق عمر کو پیچھے نہیں چھوڑ سکے جس نے تقریباً 23 برس قبل ٹیسٹ ڈیبیو پر سنچری کا کارنامہ سر انجام دیا تھا جہاں توفیق کے ساتھ اپنے کیریئر کا آخری ٹیسٹ میچ کھیلنے والے سید انور تھے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لاج سپورٹس میں فیصل خان ہوں توفیق عمر 20 جون 1981 کو لاہور پنجاب میں پیدا ہوئے مختلف اتار چڑھاؤ دیکھنے والے توفیق عمر نے اس عرصے میں ساتھ سنچری سکور کرتے ہوئے تقریباً 40 کی عوصد سے رنز بنائے جبکہ اس دوران کوئی دوسرا پاکستانی اوپنر ان کے ہم پلہ نہ آ سکا جو دو اشروعوں میں پاکستان کی طرف سے ڈبل سنچری سکور کرنے والا پہلا اوپنر ہے مجموعی طور پر انکس کا آغاز کرتے ہوئے حنیف محمد کے بعد توفیق کو پاکستان کے لیے سب سے بڑی انکس کھیلنے کا اعزاز بھی حاصل ہے توفیق کے یہ کارنامے بہت زیادہ پرانے نہیں بلکہ 2010 میں کومیٹ ٹیم میں واپسی کرنے والے خبے اوپنر نے 2012 تک تقریباً دو سال کے عرصے میں 18 ٹیسٹ میچز میں 3 سنچریوں کی مدد سے 1214 رنز بنائے ابو زبی میں سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے کھیل کے احتتام پر سری لنکا نے اپنی دوسری انکس میں ایک وکٹ کی نقصان پر 47 رنز بنائے تھے اور اسے پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 266 رنز درکار تھے اس سے قبل پاکستان نے اپنی پہلی انکس 6 وکٹوں کے نقصان پر 511 نن بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی پاکستانی انکس کی خاص بات اوپنر توفیق عمر کی ڈبل سنچری رہی تھی وہ 236 رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے تھے یہ 19 سال بعد کسی پاکستانی اوپنر کی ڈبل سنچری تھی اس وقت کے اعتبار سے خبے اوپنر کے ڈیبیو سے لے کر آخری ٹیسٹ تک کم از کم دس ٹیسٹ کھیلنے والے پاکستانی اوپنرز رنز سنچریوں اور عوصت کے اعتبار سے توفیق عمر سے بہت پیچھے تھے لیکن جب قسمت حراب ہو تو پھر ساری کارگردگی ریکارڈز درے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور توفیق عمر جیسا کھلاڑی بھی انتظار کی سولی پر لٹک جاتا ہے کہ انجری سے نجات پانے والے کھلاڑی کی جانب کب سیلیکشن کمیٹی کی نظر کرم ہو اور ماضی میں پاکستان کا کامیاب ترین اوپننگ بیٹسمن ایک برتبہ پھر قومی ٹیم میں واپس آئے کیا یہ بدقسمت کی انتہا نہیں تھی کہ دوہزار بارہ میں سری لنکا کے خلاف کولمبو میں پینسٹھ اور بیالیس رنس کی باریاں کھیلنے والا بیٹسمن جنوبی افریقہ کے ٹور پر انفٹ ہوا تو پی سی بی نے کم کو توفیق عمر سے مو پھیر لیا جنوبی افریقہ کے ٹور سے اگلے دس ٹیسٹ میچز میں ناصر جمشید، عمران فرد، محمد حفیظ، عزر علی، حرم منظور، احمد شہزاد اور شان مسود نے پاکستان کے لیے انکس کا آگاز کیا پی سی بی میں ہونے والی متعدد تبدیلیوں اور ہنگامہ حیزیوں میں توفیق عمر کی یاد کسی کو نہ آئی جسے فٹ ہونے کے بعد بھی قومی ٹیم کا حصہ بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی دنیا کے دیگر ممالک میں ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ ٹیم کے مستقل رکن کو انفٹ ہونے کے بعد ٹیم سے باخر ہونا پڑے مگر فٹنس کے حصول کے بعد اس کی ٹیم میں واپسی ناممکن ہو جائے لیکن یہ پاکستان کرکٹ ہے جہاں ہر طرح کی نائنصافی ممکن ہے جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز میں رنس کرنے کے باوجود شان مسود کو فائنل الیون سے باہر کر دیا گیا ریگولر وکٹ کیپر ادنان اکمل انفٹ ہو کر ٹیم سے باہر ہوا تو اگلے ٹور کے لیے اسے ٹیم کا حصہ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی اسی غیر منصفانہ رویے کی مثال توفیق عمر بنا رہا اور کیریئر کے آخری دنوں تک سیلیکٹرز کے ناروہ سلوک کو ہامشی سے سہتا رہا پھلاڑیوں کے ساتھ نائنصافی ختم کرنے کا نارا لگانے والے چیف سیلیکٹر کی اکابی نگاہوں کو کہیں بھی توفیق عمر دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ اس وقت کے ہیڈ کوچ کو وہ تینتی سالہ منجا ہوا بلے باز یاد ہے جس نے ان کی قیادت میں اپنے ٹیسٹ کیریئر کی ابتداء شاندار انداز سے کی تھی دوہزار گیارہ میں غیر معمولی کارگردگی دکھانے والے توفیق عمر کے لیے دوہزار بارہ کے بارہ مہینے یقیناً اچھے نہیں رہے تھے اور پھر فٹنس مسائل نے توفیق کو ٹیسٹ ٹیم سے باہر کر دیا تھا خراب فارم اور فٹنس مسائل کے بعد کھلاریوں کا ٹیم سے باہر ہونا یہاں نئی یا انوخی بات نہیں جو ڈومیسٹک کرکٹ میں جدوجہد کر کے واپسی کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں مگر توفیق عمر کو بلکل ہی دتکار دیا گیا جسے ٹیم سے باہر ہونے کے بعد سکارڈ میں رکھنے کی بھی زحمت نہیں کی گئی تھی اور نہ ہی اس سال توفیق عمر کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا جس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ پاکستان کے سٹائلش اوپنر کے کیریئر کو ٹھکانے لگانے کی دانستہ کوشش کی گئی تھی پاکستانی کھلاری ہونے کے ناتے غیر معمولی طور پر توفیق عمر نے ونڈے سے زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلے وہ اگست دو ہزار ایک اور اپریل دو ہزار چار کے درمیان کھیلے گئے چوبیس ٹیسٹ میچز میں سے صرف دو سے محروم رہے اور سترہ ٹیسٹ کے بعد ان کی بیٹنگ عوصت اٹھتالیس آشاریا سفر تین تک پہنچ گئی جب ان نے جنوبی افریقہ کے ساتھ دو ٹیسٹ میچوں کے سیریز میں پچاس سے اوپر چار سکور بنائے بہترین مزاج کے مالک وہ طویل عرصے تک توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت اور انکس بنانے کی صلاحیت میں پاکستانی اوپنرز میں منفرد رہے وکیڈ کے دونوں طرف شاندار ڈرائیوز کے ساتھ آرمری میں زبردست کٹ اور پل شارٹ اور ٹائمنگ کا قدرتی تحفہ رکھتے ہوئے وہ پاکستان کے اوپننگ مسئلے کا ہاست اور پوری طاقت کے جنوبی افریقی حملے کے خلاف جواب دیتے نظر آئے ہندوستان کے خلاف فارم میں کمی کے نتیجے میں توفیق ٹیم میں اپنی جگہ کھو بیٹھا اور اس کے نتیجے میں بیٹنگ کا اعتماد ختم ہو گیا توفیق نہ ہی جونئر کھلاڑی تھا اور نہ ہی اوسط درجے کی کارگردگی کا حامل جسے اتنی آسانی سے بلا دیا جاتا اور اس کے ساتھ ہونے والی نائنصافی پر آواز بھی بلند نہیں کی گئی پاکستانی ٹیم لمبے عرصے تک اوپننگ مسائل کا شکار رہی جس کے لیے اس کے پاس توفیق عمر کی صورت میں ایک دیرپا اور مستقل حل موجود تھا جس نے ماضی میں کئی مرتبہ اپنے انتخاب کو درست ثابت کر کے دکھایا بھی تھا مگر افسوس کے آئے دن کسی نئے چہرے کو ٹیسٹ کیپ دے دی گئی اور توفیق عمر کو غالباً دانستہ طور پر ٹیم سے دور رکھا گیا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کے اس سابق اوپننگ بلے باز نے پی سی بی کے کوچنگ کورسز کا رخ بھی کیا اور بعد ازاں توفیق پاکستان ویمن ٹیم کے بیٹنگ کوچ بھی رہے پاکستان کے اس سابق اوپننگ بلے باز نے اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے چوالیس ٹیسٹ میچوں میں اٹھتیس آشاریہ صفر کی عوصت سے دو ہزار نو سو تریسٹ رنز بنائے ایک روزہ بینو لقوامی میچز کی بات کی جائے تو بائیس ایک روزہ بینو لقوامی میچز میں چوبیس کی بیٹنگ عوصت کے ساتھ پانچ سو چار رنز توفیق عمر کے بلے سے امڈے توفیق عمر وہ بلے باز ہیں جنہیں فرس کلاس میں دس ہزار سے زائد رنز سکور کرنے کا عزاز بھی حاصل ہے ایک سو ستتر فرس کلاس میچز میں چھتیس آشاریہ چار کیس بیٹنگ عوصت کے ساتھ توفیق عمر نے دس ہزار پانچ سو اٹھانوے رنز سکور کیے لاز سپورٹس کی اس ویڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے جڑے رہیے لاز سپورٹس کے ساتھ اور ہے توفیق عمر